وسیم صاحب یہ آئین اور سیاست سیاستدان یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمارے ہاں کے سیاستدانوں کو آئین صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے ذاتی مفاد پر ضد پرے جب ان کے اقتدار پر ضد پرے یا ان کی جو ذر پرستی ہے اس پر ضد پرے تو جو ہے وہ آئین یاد آ جاتا ہے وگرنا یہ میں چند مسائلیں آپ کو دے دیتا ہوں آئین میں سے بہت سی مسائلیں دیجئے آئین کی شک نمبر دو سو اکاون ہے اس میں لکھا ہے کہ پندرہ سال کے اندر اردو زبان کو ملک کی دفتری قومی زبان بنا دیا جائے گا انیس سو اٹھاسی سے لے کر آج دو ہزار پندرہ تک ہم آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیا کسی کے کانوں پر جھوڑیں گی ہے کسی سیاستدان نے اس پر بات کی ہے کوئی سیاستدان نے کہا ہے کہ کسی حکومت پر آرٹیکل چھے لگے سکس لگے کہ وہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی آرٹیکل نمبر 31 ہے اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہ مجھے وہ ایک شہری کو وہ ایک اچھا مسلمان بنانا اس قرآن اور سنت کی تعلیم دینا حکومت کا فرض ہے آپ آئین کے آرٹیکل نمبر 31 نکال کر دیکھئے کہ اس میں حکومت کی عربی زبان سکھانا یہ حکومت کی ذمہ داری گردانی گئی ہے اس میں کہیں آپ نے دکھا ہے کہ کبھی کسی سیاستدان اس پر سوچا بھی ہو آئین کی چالیس مزید ایسے آرٹیکلز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عوام کے تحفظ ہر قسم کے تحفظ جانی مالی عزت تحفظ کے حوالے سے ہیں کبھی کسی سے جو ان کے جان مال کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے لہذا انہیں تو آئین ہمیشہ اس وقت یاد آتا ہے ہمیشہ یہ اس وقت یہ اس کی گردان کریں گے جب اپنے اقتدار کو وگر نہ اس کے بغیر آئین کی کوئی حصیت نہیں ہے اور آج اتفاق سے وہ آئین کا ایک محرر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا میری مراد عبدالحفیظ پیزادہ سے ہے وہ بھی آئین انیس سو تیہتر کے آئین کو تشکیل دینے والوں میں سے ایک تھے تو آئین کا جو حشر ہمارے ہمارے فوجی جنرل تو چار مرتبہ رون چکے ہیں وہ بات لگ ہے وہ پونٹرے رون چکے آئین کو لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی آئین صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے مالی مفادات پر جب ان کے اقتدار پر ضد پرے اس کے علاوہ آئین کی کوئی حصیت نہیں وہ بقول زیاء الحق کے ایک فضول کے چند صرفوں کی کتاب ہے جس کا حکومت سے سیاستدانوں کی نظر میں کوئی حصیت نہیں میں بہت سی مسائلے دے سکتا ہوں جس میں یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ آئین کو بالکل یعنی پڑھوا نہیں کرتے کہ آئین کی حصیت آپ نے فرما دیئے نا کہ جب اپنے مفادات پر ضد پڑتی ہے پھر آئین یاد آتا ہے